ڈراما سیریل بی بی باجی کی شاندار کامیابی کے بعد جویریہ جو کہ ڈرامے میں ازرا کے طور پر اور سعود جو کہ جمال کے کردار میں دکھائی دیئے سعود کا کہنا ہے کہ ڈرامے کا دوسرا سیزن بھی جلد آنے والا ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ دوسری ایکٹر کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس ڈرامے کا دوسرا سیزن آنا چاہیے وہیں جویریہ نے بھی اپنے کریکٹر ازرا کے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ اب ان کو ازرا کے نام سے جاننے لگے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب یہ کریکٹر مجھے آفر ہوا تھا اور ہم نے یہ سکرپٹ پڑی تھی تب ہی سعود نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کریکٹر بہت ہٹ ہونے والا ہے جویریہ کا کہنا تھا کہ وہ لگاتار پچھلے کچھ ڈراموں سے نیگٹیف کردار کرتی آ رہی تھی تو وہ اس ازرا کی کردار کو کچھ اس طرح سے کرنا چاہتی تھی جہاں پہ ان کو اداکاری کرنے میں مزہ تو آئے لیکن ساتھ ہی ساتھ آڈینس کو دیکھنے میں بھی مزہ آئے ٹرامے میں جو جمال ازرا کو تھپر مارتے دکھائی دی اور ان کا وہ تھپر کافی پاپولر ہوا آڈینس میں اس کے مطالق بات کرتے ہوئے جویریہ کا کہنا تھا کہ بہت سارے تھپر پر جانے چاہیے تھے اب تک ازرا کو ان کا کہنا تھا کہ یہ تھپر بہت ضروری ہو گیا تھا وہیں سعود نے بھی یہی کہا کہ یہ تھپر ڈرامے میں کافی دیر سے بلڈ اپ ہوتا آ رہا تھا یہاں پہ یہ تھپر بہت ضروری تھا اگر یہ ڈرامے کے سٹارٹ میں مار دیا جاتا تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہونا تھا ازرا کی کردار کے عوام میں اتنے مقبول ہونے کی وجہ بھی جویریہ نے بتا دی ان کا کہنا تھا کہ جن گھروں میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے وہ اس انٹرس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور جن گھروں میں اس طرح کے ازرا جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بلکل فلان کی طرح حرکت کی ہے اس طرح سے دونوں طرف کے لوگ دیکھتے ہیں ایک سوال کے دوران جب سعود سے پوچھا گیا کہ ڈرامے کی پر اپیسوڈ کے حساب سے ان کو اور جویریہ کو کتنا معافظہ ملا جس کے جواب میں سعود نے ہستے ہوئے کہا کہ آرٹسٹ کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو وہ ٹائم پر نہیں ملتی ایک ان کو کھانا ٹائم پر نہیں ملتا ایک سونا ٹائم پر نہیں ہوتا ان کا اور ایک ان کو پیسے ٹائم پر نہیں ملتے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کا اور جویریہ کا معافظہ ایک جیسا ہی تھا